بھارت کے کشمیریوں پر مظالم کرفیو کے نفاظ اور ریاست کی انفرادی شناخت کے خلاف اقدامات کے خلاف اولڈا میں اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں عوام کی بڑی اتعداد نے شرکت کی مگرلہ جسی موجود کاری کے آمانا پر مجرد کیا گیا جس میں عوام کیا گیا جس میں عوام کیا گیا جس میں عوام کیا جس میں عوام کیا جس میں اوقات کریں بھی جس میں آگیا جسودی بسیاری خلافتاکت کیا گیا جس کی طور پرسکتار ہوئی کیونکہ ہر ٹاؤنی پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس نے میسیج جانا ہے انڈیا کی کہ جو ظلم بابریت ہو کرنے پہ کشمیر ہی چھو ختم ہونی چاہیے موشن ایک پاس کر ساں لیبنی انہوں نے آئی رہی ہے کانفرنس سیزن پلیٹیکل پارٹی سٹوری نوی ہے کانفرنس سی اتھے موشن جانے چاہیے انہوں نے تانکہ کال اگر الیکشن آئے تو انہوں نے مانیفیسٹ ہو چاہے کشمیر نے ایشو ضرور آئے کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر میں انڈیا نے ظلم کے انتہا کر دی ہے تقریبا آج چونتیس پینتیس دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے غزہ ختم ہو چکی ہے عدویات ختم ہو چکی ہے انڈیا کے اندر اور کشمیر کے اندر نہ صرف مسلمان اس کی دیشتگردی کا شکار ہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ کرسچن اور دوسرے سکھ حضرات یہ تمام مذاہب اس کے ظلم و ستم کا شکار ہیں میں یہی کہوں گا جو مقبوضہ کشمیر ہے جو چونتیس دن ہو کے ان بیچاروں کو کھانا بھی نہیں مر رہا تو وہییں بھی نہیں مر رہی پولیس میربانی کر کے سب ایک کٹھا ہو کر آواز اٹھائیں ان بیچاروں کے لیے سوچیں یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ایک مینہ گزر چکا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر مکمل طور پر لکڈ آن ہے کیٹ فی لگا ہوا ہے دوائیاں لوگوں کو مہیاں نہیں ہو رہی لوگ مر رہے ہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس چیز کی برسو اور مضامت کرتے ہیں اور ہماری جد و جہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کشمیر میں مقامل آزاد ہی نہیں ہو جاتی اور کشمیر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اتنا ظلم آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جتنا اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ بینوں کے ساتھ ماؤں کے ساتھ بلوں کے ساتھ کوئی افسوس یہ ہے کہ کوئی اسلامی ملک نہیں بہت رہا جس کی وجہ سے ہمیں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اگر اسلامی ملک بنے تو یہ انڈیا بھی شام سے پہلے پہلے کشمیر کو چھوڑ دے موڈی جب جاتا ہے دوسرے ملکوں میں باہر تو یہ کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے جبکہ جب وہ واپس اپنے آتا ہے انڈیا میں تو کہتا ہے یہ انٹرنل میٹر ہے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ کشمیر میں انسانی حقوقی فرامی یقینی بنائی جائے کرفیو کا فوری خاتمہ کیا جائے اور موڈی کو کشمیر کی نسرکشی سے روکا جائے ساتھی رپورٹر نیم چوان کے ساتھ سید فرد عباس قازمی اور اے ون ٹی وی اورڈم موسیقی